بلڈن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں آرمی چیف کی زیرے صدارہ دو سو ساٹھویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائیاں کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے داروں کو ہر ممکن تعاون فرہم کرتی رہے گی مختلف علاقوں میں زخیراندوزی سمگلنگ مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کاروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ ملک کو اس طرح کی معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات تلائی جا سکے شرکہ نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو یکم نومبر تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کا عظم کیا آرمی چیف نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ڈپوٹیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت کی آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیش آورانہ مہارت کے میار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کار کردگی کے حصول پر بھی زور دیا بڑے فیصلے اہم معاملات پر آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اسی سب کے اوپر بات بھی کریں گے بلکل ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احمد سعید منحان صاحب نے تجزیہ کار رامے جوائن کر چکے احمد سعید صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف دہشتگردی نہیں ملک کو غیر مستحکم کرنے والے ناصر کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا کور کمانڈر کانفرنس میں ایسا فیصلہ ہوا ہے جی بلکل آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں کلہ بکت تھی اور اس میں تین چار لیگوں کے پر بڑی بزر پوزیشن لی گئی ہے جس میں کہ فلسطین کے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں خوشش کریں گے یا کہ سلسلے میں آپ کا تفصیلی جواب حاصل کر سکیں آج کی کور کمانڈرز کانفرنس بہت اہم ترین کانفرنس اس میں عظم دکھایا گیا اس بات کا کہ پاکستان کی معیشت کو جس جس طرح سے نقصان پہنچا ہے جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں جو کارٹلز ہیں جو پاکستان سے باہر کو جانے والی سمگلنگ کے معاملات ہیں جو کرنسی کے معاملات ہیں سب کے اوپر خاص طور پر بات کی گئی ہے اور فلسطین کے اوپر بھی خاص طور پر فوکس رہا فورم نے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا اور اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو خاص طور سے غور سے اس کے اوپر بات بھی کی بلکہ راشد ولی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں راشد ولی صاحب اس وقت بات ہو رہی ہے خاص طور پر دو سو ساٹھویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں دو ٹھوک کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سخت قانونی کارروائیاں کی جائیں گی حکومت کا ساتھ دیا جائے گا قانون نافذ کرنے والے داروں کا بھی ساتھ دیا جائے گا یہ بالکل یہ جو ایپیکس فورم ہوتا ہے اس قسم کا اس سے جب کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے سے لیے گئے ہیں فیصلے یہ اس کا ایک اعادہ کیا گیا ہے اور اس کو رین فورس کیا گیا ہے اب تمام یہ فیصلے ہیں جس میں ایلیگل ایکو سسٹم اور پورے ایلیگل سپیکٹرم کے خلاف کاروائی کرنا جس میں سمگلنگ ہے آرگنائیس کرائیم ہے ایکسٹارشن ہے اور ایلیگل جو یہاں پہ مقیم ہیں لوگ ان کی پریزنس کو ریگولیٹ کرنا اور ریپیٹرییشن یہ تمام وہ فیصلے تھے جو کچھ عرصہ پہلے لیے گئے تھے ٹائم لائن دی گئی تھی اور اس پہ عمل کرنے کے لیے تمام اداروں کو متحرک کیا گیا تھا اب یہ اس کا ایک احادہ ہے اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ تمام ادارے اس پہ ہی اکسور ہیں اور یہ ایک کلیئر کنسسٹنٹ میسج جائے کہ دہشتگردی ان لیگل ایکٹیوٹیز اور جو ہمارا ایکانومی کو جو نقصان پہنچا رہی ہیں چیزیں ان سے نمبر دازمہ ہونے کے لیے جو فوج کا کردار ہے وہ بطری کے احسن اپنا ادا کرے گی اور یہ ایک ان اداروں کے لیے بھی پیغام ہوتا ہے جو کہ ایک کلیئر کنسسٹنٹ پولیسی نہ ملنے کے وجہ سے ایم بیویلن پہنچ چکے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جس میں جس میں ایک کلیئر میسج شبک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ان لیگل ایکٹیوٹی ہے ہماری جو سمگلنگ ہماری ایکانومی کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو اگر کوانٹیفائی کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عادی سے زیادہ ہماری جو فارمل ایکانومی کو یہ ایک قسم کا ڈیمیج کر رہی ہے اس کے بعد دہشت کرتی ہے جو اس سے پنپ رہی ہے ہم پہ ایک پروکسی وارفیر مسلط کی گئی ہے جس کے تانے بانے باہر کے ممالک سے ملتے ہیں تو اس کو اندر سے جو ہیلپ ملتی ہے ہمیں وہ اپنا ہاؤس ان آرٹر کرنا ہے اس کے لیے جو ان گوونڈ سپیسز ہیں جو کہ ہل لیگل یہاں پہ مقیم ہیں لوگ ان کی پریزنس کو ریگولیٹ کرنا ان کو ری پیٹریئٹ کرنا سنگل انٹری ریجن کریئٹ کرنا جو باہر کے جو افانستان سے انٹری ہوتی تھی مارٹرز کو اس کی بہتر مینجمنٹ کرنا اور دہشت کردوں کے خلاف یہ جنگ اس کے منطقی انجام تک لے کر جانا اور ایک کلیر کنسسٹنٹ پولیسی رکھنا کہ ان کو اسی کی سمکیس پیس ساتھ ہی رہی ہے دفاعی تدسیہ کار ماریا سلطان بھی ہمیں جوائن کر چکے ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں ماریا صاحبہ یہ بتائیے گا اگر ہم اس کو ایسے ہی دیکھیں کہ بہت سارے اقدامات ان پر کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے جو منفی سرگرمیاں ہیں جس میں زخیر اندوزی بھی ہے جس میں غیر قانونی تاریکین وطن ان کو نکالنا بھی ہے تو اب آج مل بیٹنا اس کے اوپر ایک بڑے فورم کے اوپر اور پھر اس کے بعد میں سارے کے سارے اقدامات کا جائزہ لینا اس کا مطلب یہ کہ کچھ قدم ہم نے اٹھا لیے کچھ قدم ہمیں ابھی اور اٹھانے ہیں اب اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہیں اس سب کو ہم ایسے دیکھیں کوشش کریں گے ماریا صاحبہ سے بات کر سکیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہو گئی ملک کو غیر مستحکم کرنے والے اناثر کے خلاف مقمل طاقت کے ساتھ نمٹیں گے شرقہ نے اس عزم کا عیادہ کیا دشمن قوتوں کے آلائے کار دہشت گردوں سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والوں سے نمٹا جائے گا ماریا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہے بالکل اللہ ماریا صاحبہ آپ کے جانے میں یہی سوال لے کے آؤں گا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا کلیر میسیج دیا گیا ہے کہ زخیرہ اندوزی ہو سمگلنگ ہو مافیاز ہو کارٹلز ہو یا دہشت گردی سب کے خلاف کاروائیاں ہوں گی اور اداروں کا بھی ساتھ دیا جائے گا لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بڑی حد تک دلالاقوامی جنگ کے اندر دنیا کا ساتھ دیا ایسی صدتحال میں یہ ایک قومی فیصلہ ہے اور اس قومی فیصلے کی بیچے ظاہر ہے آپ کے اداروں کو بھی طاقت کی ضرورت ہے کہ یہ اقدامات کیے جا سکیں اور یہ ایک فیصلہ ہے جو کچھ طویل مدد تک جو ہے عمل میں رہے گا اور آج جو چیز واضح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ایک واضح پالسی رکھتا ہے اور واضح پالسی کے وطابق آگے بڑھائی گا ٹھیک ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ملک بھر میں غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی کاروائیاں کرنے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے داروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی مختلف علاقوں میں زخیرہ اندوزی سمگلنگ مافیاز اور کارٹلز کے خلاف کاروائیوں کو آنے والے دنوں میں مزید تقویت دی جائے گی تاکہ ملک کو اس طرح کی معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات تلائی جا سکے شرکہ نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو یکم نومبر تک ملک بدر کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کی مکمل حمایت کرنے کا عظم کیا آرمی چیف نے تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی اور ڈپوٹیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت کی آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیش آورانہ مہارت کے میار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا